ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ احترام انسانیت میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صحابہ اکرام کی توجہ دلائی ہے اس موضوع کی طرف آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی غیر مسلم کو جو قانونی طور پر ہماری ریاست میں رہ رہا ہو زیادتی کی اس پر ظلم کیا یا اس کی بے عزتی کی یا اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے یا اسے کوئی چیز لے لی اس کی اجازت کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر تو قیامت کے روز میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ آپ تصور میں لائیں کہ اگر آپ قیامت کے روز جاتے ہیں اور آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور وہاں جا کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ صرف اس سین کو تصور میں لائیں کہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا اور ہم کس طرح بچ پائیں گے ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی غیر مسلم کو جو قانونی طور پر ہمارے ملک میں رہ رہا ہو نہ قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جنت کی ایک خوشبو ہوگی جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی آپ نے اس مسافت کا اس فاصلے کا بھی ذکر کیا ہے جہاں تک جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے ناظرین آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے انسان کو عزت بخشی ہے اللہ تعالی نے انسان کو عزت بخش کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان پر لازمی ہے کہ وہ اپنا احترام خود کرے اور ایک دوسرے کا بھی احترام کرے کسی کی بے عزتی نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی اپنی عزت ہے انشاءاللہ ایک اور انوان کے ساتھ ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کی فوضو فلح کی زمانت مکمل شریعت رحمن الرحیم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ